اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجہم مولا امیر المؤمنین کے تین کلمات قصار کی زیارت کرنے کا شرف ہمیں مل چکا جس پر ہم پروردگار عالم کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ ہماری آنکھوں نے ہماری افکار اور ہمارے قلوب نے یہ عظیم زیارت انجام دے دی ذرا تصور کرے کہ قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل فاطمت الزہرہ پر کیا گزر رہی ہوگی یقینا سرور خوشی جب ہم زیارت کرتے ہیں نیجل بلاغہ کی تو ہمیں جناب الزہرہ دعا دیتی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم نے انشاءاللہ حکمت یعنی شورٹ سینگ نمبر فور کی زیارت کرنی ہے جس میں دوبارہ مولا ہمیں ایک پانچ صفات کی جانب دعوت دے رہے ہیں کیا خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہمیں بار بار دعوتیں مل رہی ہیں کیا پیغام ہے کیا خزانہ آج ہم نے اپنے رزق میں خوب کما کر جانا ہے وہ یوں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عجز ناتوانی آفت ہے انشاءاللہ ان پانچوں کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں عجز اور ناتوانی سے دور رہنا ہے اور صبر کو لینا ہے زہد کو لینا ہے ورع کو لینا ہے اور رضا کو لینا ہے چار صفات کو لینا ہے اور ایک سے دور رہنا ہے عجز کیا ہے عجز یعنی یہی کہنا کہ ہم نہیں کر سکتے اس حکوت میں آپ کو تقریباً چار آپ کے سوالوں کے چار پانچ سوالوں کے جواب ملیں گے نمبر ون یہ جو ہم سب کہتے ہیں نا we can do it yeah we can do it کیا یہ صرف فلمی دنیا کے لیے ہے کیا کوئی ایسی طاقت ہے کیا مولا علی نے بھی کچھ کہا ہے کہا جی بلکل مولا علی نے بھی فرمایا ہے کہ نہ کہو I can't do it I'm not an early bird میں صبح نہیں جا سکتی میں کتاب نہیں لکھ سکتی میں جو ہے وہ اپنا weight 58 kg تک lose نہیں کر سکتی now I'm in 80s اب میں کیسے 25-30 kg کم کروں گے نہیں میں پورے کی پورے نحج البلاغہ کو سمجھ نہیں سکتی اتنی مجھ میں حمد کہاں ہیں اپنے حمد کو اتنا چھوٹا نہ بناو اونچا سوچو جو سب سے بڑی آفت ہے انسانی طاقتوں اور جو ہمیں نعمتیں پروردگار عالم نے دی ہیں جو ہم پرواز کر سکتے اس پر جو آفت آتی ہے وہ عجز ہے عجز یعنی ناتوان ہوں میں یعنی انسان بہت ہی زیادہ وہ ہو جائے اپنے آپ کو کم سمجھنے لگے اپنے آپ کو کم سمجھنا کہ اپنے اوپر یقین نہ رکھنا یہ بہت ہی بری صفت ہے دیکھیں کہتے ہیں اعتماد کم ہونے کی وجہ سے ہمیں شکست ملتی ہے نہ کہ شکست ملنے کی وجہ سے ہمارا اعتماد ہمارا confidence کم ہوتا ہے نہیں لوگ الٹا سمجھتے لوگ سمجھتے oh because you know I'm having a very tough history in my life because of my history کیونکہ بچپن میرے ساتھ یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا اس لیے میرے اندر confidence کی کمی ہے نہیں بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کیوں کہ ابھی آپ نے اپنے اوپر خود یہ ضربت لگائی ہے اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ نالائق سمجھ لیا جبکہ اللہ نے آپ کو لائق بنایا ہے تو اب آپ نے خود ہی اپنے اعتماد کو کم کر دیا اعتماد کم کرنی ہے جیسے اب آپ کو جو ہے وہ بہت سی شکستیں اور بہت سی ناکامیابیاں ملیں گی تو ہم جو چاہیں ہم اپنی قوم کی ہم تقدیر بدل سکتے دیکھیں ایک ایک مثلا ٹی وی کی دنیا میں جو ہمیں بتایا جاتا ہے آج کل جو سیزنز لوگ دیکھ رہے ہیں ارتغل ایک ہے مثلا وہ کہہ رہا ہے میں تقدیر بدل سکتا ہوں تو ہم کیوں نہیں بدل سکتے یعنی اگر مثال دے رہی ہوں بہت ہی حقیر سی کہ ہم اگر کہہ رہے ہیں we can do it تو امام علیہ علیہ السلام فرما رہے ہیں خیالی دنیا میں نہیں کہو illusion کی دنیا نہیں ہے حقیقی دنیا ہے حقیقی دنیا میں I can do it میں مثلا کتاب لکھنا چاہتی ہوں میں لکھ سکتی ہوں میں فلاں فیلم میں ایکسپرٹ بن سکتی ہوں میں ابھی اس ایج میں if I am in my 60s میں آپ کو کچھ واقعات سناوں گی جنہوں نے آغاز ہی سفر علم اور ٹیکنالوجی کا سیکھنے کا آغاز ہی 60s میں کیا کچھ ایسے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور عرفہ اور علماء جنہوں نے 70s میں قدم رکھا ہے ABC سیکھا ہے اور پھر وہ بہت بلندیوں تک پہنچ گئیں یہ سچ مچ ہسٹری میں حقیقت موجود ہے لہٰذا ہم جب کہتے ہیں I can do it تو حقیقی دنیا میں حقیقی دنیا میں نمبر ون ہمارا ایک پرپس حدف ویجن کلیر ہونا چاہیے اور بلکل کلیر کٹ ہمیں معلوم ہے ہم کہاں جانا چاہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ کیسے جانا چاہتے ہیں یہ ویجن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے مولا علیہ علیہ السلام پر بارے نمبر دو ہمارا determination ارادہ عازم جو ہے وہ بہت مضبوط ہو سستی نہ ہو قائلی نہ ہو تو پھر آپ کہہ سکتے ہو I can do it میں مثلا ہسپیٹل بنانا چاہتی ہوں میں بناؤں گی میں بناؤں گی انشاءاللہ کیوں نہیں بناؤں گی میں بہت بڑی یونیورسٹی بنانا چاہتی ہوں میں اتنی اچھی ایک لائبریری بنانا چاہتی ہوں میرے ایریے میں اس چیز کی کمی ہے میں کیوں کسی کو ڈھونڈو جس طرح خواتین سے کہا جاتا ہے وہ مردوں سے کیوں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں وہ خود اپنے مسائل کا حل کرے یعنی خود سوچے بتائیں اور خود بھی مل کر کرے ہم ہمیشہ دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ یہ کر دے تو انشاءاللہ اپنے اوپر یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے اس آفت سے ہم دور ہو جائیں اور اپنے ارادوں کو مضبوط کریں دوسرے چیز ہے السبر و شجاع آپ پورا قرآن چھان ماریں ڈھونڈے 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 آپ نہیں ہوئی آیت عن شجاع بریوری کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے بریوری کا ورڈ نہیں ہے لیکن کیا ہے کون سا لفظ زیادہ سبر 103 ٹائمز 103 مرتبہ تقریباً قرآن میں صبر 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 آیا کیوں کیا وجہ ہے کیونکہ مولا علی نے کہہ دیا السبر و شجاع جب شجاعت صبر ہے صبر شجاعت ہے تو قرآن نے صبر کا ذکر کیا ہے کیونکہ اگر آپ اپنی پوری طاقت سب کچھ جہان اس جس جہاد پر وہ اصغر ہو وہ اکبر ہو وہ گھر ہو خاندان ہو سوسائیٹی ہو جو بھی میدان ہو اس پر اگر آپ پوری اپنی طاقت صرف کر دیتے ہو استعمال کر دیتے ہو تو وہی شجاعت ہے صبر شجاعت کو کہتے ہیں اشجعو ناس من غلبا علا ہوا ہو سب سے بڑا شجاع وہ ہے جو اپنے غصے پر یا شہوت پر ڈیزائرز جو ٹیمٹیشنز ہے اس کو جو پورا کنٹرول کر لیتا ہے اور کوئلٹ اٹھا کے پھینگ دیتا ہے اور نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ کیا ہے وہ صابر جو ہے وہ شجاعت ہے یہ روایات میں آیا ہے دیکھیں میں ایک بات ضرور بار بار بتاتی جاؤں گی کہ آپ کو شاید یہ اندازہ نہ ہو کہ قرآن میں یہ جو صبر جو شجاعت ہے اس کا ذکریں بتایا ہے آپ اگر گناہ کے مقابلے میں صبر کرتے ہیں تو آپ کو نائن ہنڈرڈ درجات اور حسنات آپ کو من جاتے ہیں آپ اگر اطاعت عبادت کی مقابلے میں صبر کرتے ہو تو آپ کو جو ہے وہ سکس ہنڈرڈ سواب اور حسنات ملتے ہیں آپ اگر مصیبت کے مقابلے میں صبر کرتے ہو تو آپ کو تھری ہنڈرڈ یعنی کوئی ڈیٹھ ہو گئی خدا نہ خواستہ کوئی چیز جو ہے چھن گئی انسان سے گھر کسی نے لے لیا کچھ ہو گیا اور آپ کو چھوڑنا پڑا آپ نے صبر کیا وہ ایک مصیبت آئی ہے ٹھیک ہے ایک بہت بڑا ٹیسٹ آپ پر آیا ہے اس پہ صبر کا بہت سواب ہے لیکن تھری ہنڈرڈ ہے لیکن اس کے بعد آپ نے مثلا خمس دینا ہے خمس دینے کے لیے جو ڈیٹیچمنٹ اور صبر کرنا ہے اور آپ کو ضرورت بھی ہے پھر بھی آپ خمس نکال دیتے ہو اس کا آپ کو سکس ہنڈرڈ جو ہے وہ حسنات اور درجات ملیں گے لیکن ایک مرتبہ آپ نے گناہ سے بچنا ہے تو نائن ہنڈرڈ ہو جاتا ہے سب سے زیادہ کیوں کیونکہ جو گناہ سے بچتا ہے وہ پاک ہوتا ہے تو خود بخود حسنات کی طرف جاتا ہے اور پھر مصیبتیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اس لیے سب سے اہم یہ کہ ہم اپنے آپ کو انشاءاللہ گناہوں سے بچائیں کیونکہ آپ کو کیا پتا ہے جو منتظر ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے منتظروں کو صابرین کہا جاتا ہے تو بالی صابرین یعنی صابر انتظار ہم جو انشاءاللہ اویٹ کر رہے ہیں اپنے زمانے کے امام کا ہمیں کہا جاتا ہے ہم لوگ منتظر ہیں انتظار کرنے والے ہیں تیسرا جو حسین سا لباس مولا امیر المومنین ہمیں پہنانا چاہ رہے وہ ہے زہد کا کہہ رہے کہ عام طور پر جب پیسہ مال ہمارے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں بے چین کر دیتا ہے اکثر مالدار جو ہے وہ چین سکون سے سپیشلی جو بہت زیادہ انوالو ہوتے کاموں میں وہ نہیں ہوتے تو امام فرما رہا ہے کیا میں آپ کو بتاؤں ایک ایسی دولت ایک ایسی ویلت کے بارے میں جو آپ کو بہت چین دے دے سکون دے دے کیونکہ آپ کو معلوم ہے اکثر زہد کے بارے میں لوگ غلط مطلب تھوڑا سا لیتے زہد کو سمجھتے ہیں سمبلسٹی کو سمجھتے ہیں یعنی مال کا نہ ہونا امام یہاں پر زہد کے بہت سے فائدے ان میں سے اس انگل سے بتانا چاہ رہے جو آپ کو سکون اور عزت دیتی ہے اور آپ اگر زہدہ زندگی نہ گزارو اٹیچ رہو تو یہ آپ کو ویک بنا دیتا ہے دیکھیں دنیا کی زرق و برق یا ہم کترے فیم و گلیم و گلیٹر اوف دا ورلڈ سے جو فری ہو کر منٹلی انڈیپینڈن ہو کر زندگی گزارتے وہ امیر ہے یا وہ شخص جو ہر چیز کا محتاج ہے اور بہت زیادہ اٹیچ ہے چیزوں کے ساتھ اس لئے کہا گیا سروت جو ہے وہ ایک خزانہ ہے نا یعنی زہد ایک سروت ہے نا یعنی اگر آپ کے پاس زہد ہوگا تو بہت سے دوسری فضیلتیں آپ کے پاس آئیں گی یہ ہے سروت یہ تریجر ہے کیوں کیونکہ اگر آپ ڈیٹیچ ہو گئے اس دنیا سے تو آپ کے پاس بہت سے دوسری خوبی آئیں گے مثلا کیا ہوگا مثلا آپ غم سے دور ہو جائیں گے مثلا آپ دنیاوی چیزوں سے بے فکر لا پرواہ ہو جائیں گے آپ کہیں گے آیا آیا نہیں آیا چلا گیا چلا گیا آپ کو یہ چیزیں جس سے یہ مولا علی علیہ السلام نہیں فرمایا کہ یہ لوگ اپنی دین کے بارے میں زاہدانہ زندگی گزارتے تم اپنی دنیا کے بارے میں زاہدانہ زندگی گزار ہو اسے ہوتا ہے مستحب نماز پڑھ لی پڑھ لی نہیں پڑھی نہیں پڑھی نہیں صدقہ دے دیا دے دیا نہیں دیا اتنا کیر نہیں کرتے نہیں ایک سلوات بھیج دیا بھیج دیا آج دس تصویحیں پڑھی ایک دن ایک تصویح بھی نہیں پڑھی قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا بہت سے لوگ کیرلیس ہوتے ہیں لوگ دین اور آخرت اور اللہ کے بارے میں زود اختیار کرتے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں نہیں اصل میں تو لاپروائی دین کے بارے میں نہیں ہونی چاہیے کس کے بارے میں ہونی چاہیے دنیا کے بارے میں ہونی چاہیے یہاں پر آپ اپنے دل و دماغ کو فارغ کر دو کس کے لیے ادھر کے لیے جو کے ایک سرمایہ ہے اللہ کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے ماہِ محرم و سفر میں ہم سب ایک حد تک زاہد بن جاتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں ہم وقت دیتے ہیں دین کو اپنے آپ کو اپنے دل کو اس لیے بہار ایمان بہار بکا ربیع البکا کا مہینہ آ جاتا ہے اور میں جب خطبات امام حسین علیہ السلام پر تحقیق کری تھی اور اصحاب پر بھی جو میرا پہلا عشرہ تھا اس میں تو میں نے دیکھا کہ اکثر یوں لکھاوا تھا کہ جیسے ہی کوفے والوں نے یا بسرا والوں نے سنا کہ مولا امام حسین علیہ السلام مکہ میں تشریف فرما اور آپ کا ایک حدف ہے مقصد ہے تو جو بہت جنہوں نے اپنے آپ کو انگیج کر رہا رکھا تھا اور بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے دنیا کو دے ور ہیونگ سو منی ایکسکیوزز یوں کہتے ہیں ہم ابھی نہیں جا سکتے ہمارا یہ یہ ڈیلنگ ہے فلاں ہے فستہ ہے اور وہ جو زمانے کا امام کا جو میسج تھا اس میں آنے میں انہوں نے تأخیر کی یا نہیں آئے لیکن کچھ اصحاب ایسے دوڑتے میں چلے گئے ان کے بارے میں یہ لکھا ہوئے واؤ کتنے خوش نصیب ان کی لائف زاہدانہ تھی اس لیے آرام سے وہ سمجھ دیئے ٹھیک ہے بزنس کرنا چاہیے لیکن یہ بزنس ہے اور وہ ایک اتنا بڑا بزنس ہے وہ جو باب الجنت ہے باب الحسین جو جنت کا دروازہ ہے اس سے بڑا بزنس کوئی چھوڑتا ہے اس بزنس کو جب دو بزنس آ جائیں اور آپ کو بڑا پروفٹ ملے تو آپ وہاں چلے جاتے ہو تو جو دنیا کے بارے میں بے فکر ہوتے وہ پھر اس کے وقت میں برکت آتی ہے پھر وہ لوگوں کی فکر شروع کر دیتے یعنی لوگوں کو بھلائی دینا شروع کر دیتے وہ بہت ہی پروڈکٹیو بن جاتے ہیں زاہدین جو ہے وہ فوراں لبیگ کہتے ہیں اپنے زمانے کے امام کو کیونکہ وہ فارغ ہوتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے مجھے اللہ اتنا اتنا یہ پسند ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر کہا کتنا پیارا کائیوں کہا یا علی ان اللہ قد زینکا بزینت لم يزین العباد بزین احب الاللہ منہا اے علی اللہ نے تجھے ایک ایسی ایڈورمنٹ زینت سے مزین کیا ہے کہ بندوں میں سے کسی کو نہیں کیا اور بہت زیادہ اللہ کو وہ محبوب ہے وہ کیا ہے زینک اللہ بزہد فی الدنیا کہنے والا نبی سننے والا علی ایک مصطفیہ ہے تو ایک مرتضی علیہ السلام اور کیا بات کر رہے ہیں یعنی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تجھے وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا اور وہ کیا ہے وہ زینت کیا ہے وہ زہد ہے کیسے پانی آتا ہے نا موہ میں انسان کہتا ہے مجھے بھی یہ زہد چاہیے اللہ کرے ہماری زاہدانہ فکر زاہدانہ گفتار اور کردار اور اعمال کا جو بھی درجہ ہے اس میں اور زیادہ پروردگار عالم اضافہ فرمائے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی لئے فرمایا کہ زاہد کا دل فضائل کا مجموعہ ہوتا ہے اتنی فضیلت اس کے وجود سے نکلتی سخاوت نکلتی برکت نکلتی لوگوں کا کیر نکلتا وہ لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دیتا فکر مند ہوتا دوسروں کا کیونکہ اس کے پاس بہت سا وقت ہوتا ہے اور پھر فرمایا ایمان کی مٹھاس دا پلیجر دا حلاوت اف ایمان اس کے دل پر حرام ہے جس کا دل جو ہے وہ دنیا سے اٹیچ ہو لہٰذا ہم نے کیا بتایا زہد کا ربط ویلت سے نہیں مال سے نہیں بلکہ کیا ہے زہد کہتے کس کو کہ آپ کتنے امیر ہو یعنی آپ کا کوئی اٹیچمنٹ نہیں آپ کے پاس یہ دولت موجود ہو انشاءاللہ اور پہلا جملہ ہم نے کر دیا یا امیر المؤمنین آپ ہماری مدد کرے کہ یہ تمام آپ کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جملے ہمارے دل میں اتر جائیں اور ہم جب یہ جملے پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے یہی جملے مولا علی کی زبان سے نکلے تھے آج ہماری زبان سے نکل رہے کل ہماری اولاد کی زبان سے نکلیں گے انشاءاللہ الورع جنہ ورع تقوی جیسی ایک چیز ہے تقوی کی طرح ایک کمال ایک فضیلت ہے ورع ڈھال ہے شیل ہے محافظ ہے اچھا انسانی جو جو قلب ہے اس کے محافظوں کی باتیں ہو رہی اچھا میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو باتیں ہی نا ساری ہم اتنا پڑھ رہے ہیں کہ مولا علی علی سلام بار بار کہہ رہے ہیں یہ کرو وہ کرو یہ صفات لو اپنے اندر چینج لے کر آو اپنے آپ کو زلیل نہ کرو یعنی مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان ایک ناشناختہ نہایت ہی complicated ایک بہت بڑا اللہ کا treasure ہے ایک اللہ کی بہت بڑی کرامت اور موجزہ اور miracle ہے بہت گہرا ہے اس کو سمجھتا بڑا مشکل ہے اس میں مولا امیر المومن علیہ السلام لے کر جا رہے ہیں کہ یہ دنیا کتنی مشکل بھی ہے اور interesting بھی ہے مثلا مولا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹانا چاہ رہے ہیں اور کہنا چاہ رہے ہیں اگر پاک دل لے کر قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس جانا ہے اس پاک دل کو اگر کرو اور ذہنی طور پر عاجز کمزور نہ بنو اللہ نے مجھے بہت سی طاقت دے دی ہے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے اس کے گارڈز اس کے محافظین اس کے پروٹیکٹر زیادہ ہوتے ہیں یہاں امیر المومن علیہ السلام کہنا چاہ رہے کہ اصل میں ہم ہمارا لے کر آؤ یعنی اہمیت بتائی جا رہی ہے ورع کہ اگر ہم تعریف چاہیں تو ورع تقوی سے بالاتر ہے ایک سٹیج ہائیر ہے کیوں کیونکہ تقوی کا جو دیفنیشن بتایا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ لیکن ورع کہتے ہیں وہ جو کہ داوٹ فل سچویشن میں بھی احتیاد کرتا ہے یعنی بہت ہی زیادہ جیسے بعض لوگ اگر انہوں نے اپنا ویٹ فر اگزام سکسٹی کےجی رکھنا ہے تو وہ احتیاطا ففٹی نائن پہ رہتے ہیں کہ اگر غلطی سے تھوڑا سا بڑھ گیا تو وہ سکسٹی پہ ہی پہنچے اتنا احتیاط کرتے ہیں کہ سکسٹی ون تو مر کے نہیں جانا یعنی اس کے طرف لیمٹ کروس نہیں کرنی اللہ کرے ہم بھی اسی طرح بلکل احتیاط کر کے بہت ہی دور رہیں اس بورڈر سے جس بورڈر کو کروس کرنا پروردکار عالم نے ہمارے لئے منع کیا ہے اور آخری جملہ حکمہ نمبر فور کا ہے ونعم القرین الرضا بہترین ہم نشین بہترین کمپینین the best کمپینین جس کے ہمیں ضرورت ہے وہ سٹسفیکشن وہ رضایت وہ خوشی ہے دیکھیں یہاں پھر مولا علی ہمیں آفت سے بچا کر شجاعانہ میدان میں اتار کر ہمیں کا دولت جمع کرو سروت لے کر اس دولت کے محافظ ورع کے ساتھ اب ہمیں کیا چاہے ہمیں ایک دوست کی ضرورت ہے ایک کمپنی کی دوست ہم نشین قرین جو ہے وہ قرین ایسا ہو جس کی تعریف مولا علی کرے مولا علی کس کی تعریف کر رہے ہیں مولا علی کہہ رہے ہیں دوست چنو تو ایسا چنو وہ دوست کیا ہے آپ فرمارے ہیں نعم القرین نعم جیسے آپ نے جناب زہرہ کے بارے میں کہا نعم العون نعم یہاں پر نعم القرین کون ہے الرضا پھر مولا علی نے فرما ہے بے سل قرین بہترین دوست کون ہے بہترین دوست غصہ ہے بہترین دوست خوشی ہے جو ناخوش رہتا ہے جو لوگوں سے بہت تواقع رکھتا ہے جو ہمیشہ نیگن کر رہا ہوتا وہ غصے زیادہ آجاتا ہے اور جو خوش رہتا ہے وہ جو ہے اس کے پاس غزب بے سل قرین نہیں ہوتا پورے نیجل بلاغہ میں جہاں تک دیکھا گیا وہ یوں ہیں کہ دو مرتبہ القرین قرین کا لفظ اس انداز سے آیا ہے ایک آیا لا قرین کا حسن خلق حسن خلق سے خوش رہنا راضی برزا الہی رہنا اور خوش اخلاق یہ دونوں ایک دوسرے سے متصل ہے لازم و ملزوم ہے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اس لئے مولا علی نے ان دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا لا قرین کا حسن خلق اور نعم القرین الرضا کوئی بھی ہم نشین حسن خلق کی طرح بن ہی نہیں سکتا اب سوال یہ کہ ہم کس پہ خوش رہے ہیں کس چیز پر یہ ہم نہیں بتایا رضا راضی رو لیکن کس چیز سے راضی رہے ہیں کس چیز سے یہ جو ہم سست ہے اپنی سستی کی وجہ سے اپنے آپ کو خود بدبخت بنائے وہ اس پر خوش رہے ہیں نہیں اللہ بھی خوش نہیں تم کیوں خوش رہ اپنے آپ کو بدقسمت کہتے رہتے اس پر خوش رہ نہیں وقت ضائع کرتے کیا اس پر خوش رہ نہ چاہیے نہیں یہ تقدیر میں لکھا ہے نہیں خوش رہ اللہ کے ارادے اللہ کے فیصلوں پر اس سے خوش رہ اپنی محنت کر لو آپ نے محنت پوری کر لی اب دیکھا اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو اب آپ کی طاقت میں نہیں ہے تو وہاں پر فوراں خوش ہو جاؤ سب سے بڑی غلط فہمی جو ہم سب انسانوں کو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا سمجھ رکھا ہے جسم سمجھ رکھا ہے جسم میں کون ہوں میں یعنی میرا یہ بدن اس بدن کو ہم دیکھتے اس لئے ہم خوش نہیں رہتے اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے تو نہ خوش رہیں گے خوش کون رہتا ہے وہ رہتا ہے جو سمجھ رہا ہے کہ میرا نام میرا بدن نہیں ہے جب بدن سے آپ بالا تر چلے جاتے ہو تو پھر آپ کے اندر ایک عجیب سی سٹیسفیکشن آ جاتی ہے دیکھئے ہم کیسے خوش رہ سکتے اللہ کے ارادوں اور فیصلوں پر میں آپ کو ایک مثال دیتی بہت آسان سی دیکھئے ہم لوگ اکثر ناخش ہوتے ہم کہتے میں نے دعا مانگی اللہ نے مجھے نہیں دیا جبکہ اللہ باخبر بھی ہے سخی بھی ہے توانا بھی ہے دے بھی سکتا ہے عالم بھی ہے قادر بھی ہے غنی بھی ہے اور مہربان بھی ہے بہت سے بچے ایسے پوچھتے ہم سے کہ اتنا مہربان ہے اللہ اس نے ایسا کیوں کیا میرے بابا کو کیوں لے گیا ایسا یہ کیوں ہمارا گھر قراب کیوں کر دیا اللہ مہربان ہے اللہ مہربان ہے اللہ محتاج ہے نہیں محتاج نہیں ہے بہت غنی ہے اللہ دے سکتا ہے قادر مطلق ہے اللہ جانتا بھی ہے اس کو پتا بھی ہے تو پھر کیوں نہیں دیتا کیونکہ اللہ صرف عالم و قادر و غنی و عرحم الرحم نہیں ہے بلکہ جو ہم بھول جاتے وہ کیا ہے وہ حکیم بھی ہے یہ اس کو ہم بھول جاتے ہیں اس لئے بہت سے لوگ جو ایتیزم کی طرف جا رہے ہیں کبھی کبھی ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنا رب سے مانگا اگر رب ہوتا اتنا مہربان تھا اتنا کیرنگ ہے تو وہ ہمیں دے دیتا وہ حکیم ہے اس نے خود کہا نحن قسم نا بین ہم میں تقسیم کرتا ہوں حضرت موسیٰ سے کیا کہا کہ تم مجھے اس وقت خوش کر سکتے ہو جب تم اپنی جسمانی ظاہری خوشی سے ناخوش رہو یعنی کبھی کبھی کہ انشاءاللہ جس خوشی کے ذریعے ہم مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے قلب اتھر کو بھی خوش کر سکے اب حکمت نمبر فائف کی جانت جاتے ہیں العلم وراثة کریمة والآداب حلل مجدد والفکر مرآت صافیہ یہاں پر پھر ہمارے مولا ہمیں ایک اجزیم دسترخان کی طرف لے کر جا رہے وہاں جہاں پر تین علم آداب اور فکر باطنی زیور سے ہمیں آراستہ کرنا چاہ رہے پہلا کیا ہے علم علم اللہ کی جانب سے آیا ہے اور انبیاء کے ذریعے اور آئیمہ کے ذریعے ہم تک پہنچ جائے تو ہمیں عرص میں ملا ہے یہ عرص ہے اور کریمانہ عرص جرب کی جانب سے ملا جیسے امام جعفر صادق علیہ سلام نے اپنے دو صحابی جو سلمہ اور حکم ہے اس سے کہا تھا شرق وغرب لا تجدان علما صحیحا الا شیئن خرج من عندنا اہل البیت اے سلمہ اے حکم جاؤ جاؤ مشرق جانے مشرق جاؤ مغرب کوئی بھی صحیح علم نہیں ملے گا مگر یہ کہ وہ ہمارے گھرانے سے خارج ہوا ہوگا نکلا ہوگا تو ہم وارث علم نبوی اور علوی ہے اس زمانے میں ہم وارث ہیں انشاءاللہ ہم عرص میں یہ علم لے لے یہ امانت ہے اور ہم نے اس عرص کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے دروت اور سلام ہو آپ لوگوں پر کہ آپ نے نحج البلاغ کا انتخاب کیا اور پانچ اور لوگوں کو بھی آپ دعوت دے رہی ہیں مجھے بہت سے الحمدلللہ زبردست فیڈبیک ملیں اور آپ کے نوٹ بکس میں نے دیکھے مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے اپنے نحج اچھا عرص کیسے ملتا نمبر عیلم اللہ کی جانب سے نمبر عرص لینے کیلئے ایک رشتہ ہونا ضروری ہے عام طور پر جب انہیریٹنس آپ کو ملتا ہے تو خونی رشتہ ہو نمبر آق نہ ہو یعنی آپ نے اس کا کہنا مانا ہو اور اتنے بتمیز بچے نہ ہو کہ آپ کو عرص سے محروم کر دیا جائے اس طریقے سے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا روحانی رشتہ بھی ہونا چاہیے نا عیمہ علیہ السلام سے اہل بیت علیہ السلام سے یعنی ہم اگر یہ رشتہ قائم کریں گے تحارت کا رشتہ روح پاک کا رشتہ اطاعت کا رشتہ تو یہ علم جو نور ہے وہ انشاءاللہ ہمیں ملے گا یہ علم کیا ہے وراست ہے تیسرا پوائنٹ کریمہ کریمانہ انداز سے ہمیں ملا ہے اسی انداز سے ہم آگے دیں بغیر کسی توقع کے بغیر مانگے دے دو علم کو ضروری نہیں ہے کوئی مانگے تو پھر آپ دو آپ کے پاس جو بھی سکل ہے وہ دیتے جاؤ بانتے جاؤ اور بہت عزت سے کریمانہ انداز سے دو اور دوسری صفت جہاں حکمت نمبر شارٹ سینگ نمبر فائف میں بتائی جاری ہے والآداب حلال مجددہ آداب آداب اور عداب ایک ایسا لباس ہے حلل یعنی بہت خوبصورت لباس کو کہتے جنتی لباس کو کہتے حل جو آپ کو بہت حسین بنا دے بہت خوبصورت دارمن جو پرانا نہیں ہوتا ہمیشہ تازہ رہتا ہے کسے کہتے ہیں عدب سب سے پہلے عدب وہ صفات جو آپ کے اندر جو ٹیلنٹ استعداد ہے اس کو انہینس کر دے اس کو پروان چڑھائے نہیں کرتے بہت کم استعمال کرتے اندر بہت سے خزانے چھپے ہوئے ہیں اچھا یہ ایک ایسا لباس ہے یہاں خود خود مولا نے کہا عدب جس کا فیشن ختم ہی نہیں ہوتا یعنی زمان اور مکان سے بالاتر طاقتور اور اس کی کوئی لیمٹس نہیں ہے ہر جگہ اس کی ویلیو جو جس فرد کے سامنے بھی دو ہر کوئی سونے کو خریدے گا سونا گول کا خریدار اس کا بائر ہمیشہ ہوتا ہے ہمیشہ اس کا بازار گرم ہوتا ہے گول ادب فضائل اخلاقی یہ کبھی بھی جو پرانا نہیں ہوتا آؤٹ آف فیشن نہیں ہوتا یہ ایسا لباس جو ہمیشہ انسان کو ترو تازہ بانشاد رکھتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث مجھے بہت ہی زیادہ دل کو لگتی ہے کہ آپ نے کچھ اس طرح سے کہا مفہوم یہ ہے آپ نے کہا کہ اگر میرے شیعوں کو یہ بتا دو کنوے میسیج یا میرا میسیج کنوے کرو باقاعدہ کہا ہے کہ اگر لوگ تمہیں دیکھیں اور کہیں کہ بس اس پر انتہ اتمنان کرو اس سے معاملہ آنکھیں بند کر کر دو کیونکہ یہ اتنا امانتدار ہے یہ اتنا پاک ہے بس 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 یہ یہ اگر لوگ کہہ دے تمہارے بارے میں امام جعفر فرماتے امام صادق فرماتے تو میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں حازہ جعفری آپ کے الفاظ ہیں میں خوش ہو جاتا اصول کافی کی وولیم نمبر ٹو میں بہت محتور کتاب ہے جب یہ لوگ یہ کہیں یہ حدیث کا لفظ حازہ عدب جعفر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کو یہ عدب سکھایا ہے اس عدب کی ہمیں شدید ضرورت ہے یہ عدب انشاءاللہ بنا دے اور تیسرا جملہ ہے وَالْفِكْرُ 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 کسے کہتے ہیں فکر جو ہے وہ ذہن کے پاس جتنی انفرمیشن ہوتی ہے جتنی معلومات ہوتی ان معلومات میں وہ گھومتا ہے حرکت کرتا ہے ڈھونڈتا ہے اور جو مجہول ہے جو نہیں پتا اس کو پتا کروا دیتا ہے معلومات کے ذریعے مجہول تک پہنچنے کا کام فکر کرنا ہے انسان یعنی مفکر یعیت اللہ محسری رحمہ اللہ بہت 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 زیادہ تاقید کے ساتھ ان کے زبردست ریسرچ ہے فکر کے بارے میں کہ انسان نام ہی فکر کا ہے فکر نہ ہو تو انسانیت ہی نہیں ہے یہ ایک آئینے کی طرح یعنی حقیقت کو ہمیں دکھاتا ہے آئینہ ہمارے ظاہر کی اصلاح کرتا ہے فکر ہمارے باطن کی اصلاح کرتا ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے کریکٹ کرتا ہے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا فکر میں بھی ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں لہٰذا ہر چیز نہ سوچیں پتا چل گئے نا یعنی اگر ہم نیگٹیو سوچ رہے ہیں تو ہم ہم ایسی ہیں اس کا مطلب ہے ہم ہیں یعنی اپنے آپ کو آپ دیکھ رہے ہو اس لئے فارسی شاعر نے کیا خوب کہا اے برادر تو ہمش اندیشی ما بقی استخون و ریشی اے انسان تو یعنی فکر اندیشا باقی تو ہڈی ہے گوشت ہے اور رگے ہیں اور باقی تو کچھ بھی نہیں بچتا اصل میں انسان جو ہے وہ اندیشا ہے فکر ہے اس کی فکر جتنی پاک صاف ہوگی وہ اتنا ہی زیادہ پاک اور صاف ہوگا چلتے حکمت نمبر سکس کے جانب جو کہ بہت ہی کم ٹائم رہ گیا میں جلدی سے کور کرنے کوشش کرتی ہوں جس میں بہت ہی عزت آور تین صفات کا ذکر ہے عزت آور ٹھیک ہے وہ کیا ہے اور چوتھے کا بھی ذکر ہے تین اہم بتایا اور پھر آخری ایک بھی بتایا مجھے لگتا ہے بہت ٹائم کم رہ گیا وہ یہ ہے کہ صدر العاقل صندوق و سر رہی بڑی مزے کی اور بڑی نئی نئی باتیں نمبر ٹو بشاشت کیا ہے بشاشت جو ہے حبالت المبدہ البشاشت حبالت المبدہ اور تیسرا ہے والاحتمال قبر العیوب دیکھیں آقل کا سینہ اس کے سیکرٹس اس کے اسرار کا صندوق اور باکس ہوتا ہے ٹھیک ہے مرکز ہوتا ہے اس کا کنٹینر ہو جاتا ہے جہاں پر تمام وہ راز اور سیکرٹس کو رکھتا ہے سب سے پہلے آقل کی ڈیفنیشن اگر ہم نحج البلاغہ سہی لینا چاہیں تو بتایا گیا ہے شارٹ سینگ نمبر 407 میں 407 میں آیا ہے آپ فرماتے ہیں مستودع اللہ امرأ اقلا اللہ لیستنقضہ بهی یوم ما اللہ نے انسان کو اقل نہیں دیا مگر اس لیے کہ وہ اقل بچا سکے اقل یعنی جو آپ کو مشکلات سے باہر لے آئے اقل کے چراغ اور اقل کے نور اور لائٹ سے آپ مشکلات کو حل کر سکو اسے اقل کہتے ہیں اسرار تو ہمیں پتہ سیکرٹس ہیں دیکھیں اگر ہم اپنے سیکرٹس خود نہیں رکھیں گے اور وقت سے پہلے بتا دیں گے بہت سے راز ہے جس کو آپ نے کب بتانا ہے کس کو بتانا ہے کیوں بتانا ہے سو سمجھ کے انسان بتائے ہر جگہ ہر چیز نہ بتائے اسلام انسان کو بہت ٹھوس بہت باشخصیت بناتا ہے یہ عزت انسان کو دیتا ہے جس سے شاید نے کیا خوب کہا ہے اسرار اسرار حق موخت موہر کردن ودہانش دوخت پروردگار عالم نے جس کو بھی اسرار حق دے دیا اس کے مو کو سیل کر دیا اور اس کو سی دیا ہے موہر لگا دی اور اس کو دوخت کر دیا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کو ہر بات نہیں بتاتا اگر آپ کا سینہ اپنے سیکرٹس کے لیے تنگ ہو جائے تو اور آپ دوسروں کو بتا دیں اور اس سے کہے کسی کو نہ بتائیں تو اس کا سینہ تو اور زیادہ تنگ ہوگا کیونکہ آپ کے لیے اگر اپنے سیکرٹس کے لیے نہیں ہے تو اس کے دل میں آپ کے سیکرٹس کے لیے کیوں اتنی جگہ ہو یہ لوجک ہے نا اور کبھی کبھی پتہ کیا ہوتا ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ ہاں مجھے سیکرٹ پتہ ہے میں صرف اپنے خاص دوستوں سب اپنے قریبی دوستوں کو بتاتے چلے جاتے اور اس طرح سے وہ راز نہیں رہتا لہذا گھرے لیو کچھ راز ہوتے ان کو بھی ہم نے پوشیدہ رکھنا ہے حدیث میں مولا علی علیہ فرماتے ہیں یہ بھی شارٹ سینگ نمبر 153 میں ہے جو اپنے اسرار سیکرٹس کو چھپا کے رکھ سکے کتمان کی بہت فضیلت ہے اسلام میں مؤمن بڑا سمجھدار ہوشیار ہوتا ہے لمیہ کی گائے اور بڑا بھونگا سا اور سیدھا سادھا بے وقوف سا نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ متقی اور مولوی بناتے ہیں جو بلکل ہی بھونگا سا ہے بے وقوف سا ہے بس گھر سے مسجد تک اس کو جانا آتا ہے اور کچھ بھی نہیں آتا نہیں بہت سمجھدار ہوتا ہے اور مولا علی نے فرمایا جس نے اپنے سیکرٹس کو چھپا کے رکھا اس نے اپنے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار کنٹرول خود مختار ہو گیا اور جس نے دوسروں کو بتایا پھر دوسرے اس کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں پھر اختیار اس کے ہاتھ سے ہٹ جاتا ہے دوسرا جملہ ہے بشاشہ بشاشہ یعنی وہی جوائیفل چہر فلنس چہرے میں وہ خوشی وہ تراوت وہ مسکراتا ہوا چہرہ چہرہ حبالہ حبالہ کہتے ہیں حبل سے یعنی جال یعنی ٹرپ مودہ محبت سے بھی بالہ تر اگر محبت کے جال مخلصانہ طور پر بچھانے ہیں تو آپ کے چہرے پر ہمیشہ بشاش بشاش اور مسکراہت ہونی چاہیے چیئر فل ہونا چاہیے دیکھیں حدیث کی روشنی میں نمبر ون بشاشہ نمبر ٹو ہدیہ نمبر تھری زیارہ ای تین چیزیں مودت اور محبت اور سکون اور دلوں کو قریب وہ چہرے پر مسکراہت رکھنا گفٹ جو دیں وہ آقلانہ دیں یعنی بعض ایسے تحائف دیے جاتے جس سے کبھی کبھی لڑائی ہو جاتی لڑائی جھگڑوں والے تحائف نہ دیں آقلانہ تحائف دیں اور زیارت ایک دوسرے سے ملنا ملانے کے بارے میں یہ کہ اس میں بھی بیلنس رکھیں اگر آپ زیادہ کسرت کے ساتھ زیارت ایک دوسرے سے ملنے جائیں گے تو وہ غم اور دکھ لے کر آئے گا کیونکہ کہتے ہیں سائیکولوجس بھی کہتے ہیں بیکار سے دوستی نہ کرو کیوں کیونکہ بیکار سے دوستی کرنے سے آپ مصروف ہو وہ بالکل آئیڈل ہے آئیڈل سے ایوائیڈ کرو ریموو ہو دفرت دور ہو جائے تو ہمیشہ محفل میں اچھی جگہ دوسروں کو دیں سلام میں پہل کریں متوازے رہیں اور تیسری صفت ہے جو بہت زیادہ اہم ہے جس کے پاس جتنا تحمل ہوگا وہ اپنے عیوب کو اتنا زیادہ چھپائے گا امام علیہ علیہ فرماتے وجد تحمل صبر کرنا تحمل کرنے کو لوگوں سے زیادہ ناصر پایا یعنی بہت مددگار پایا سب سے اہم زبردست قسم کا حامی حمایت کرنے والا طاقتور یار یاور دوس معاون ناصر کیا ہے تحمل کرنا آپ کے اندر تحمل مزاجی آ جائے تو لوگ نہ صرف آپ بارے میں برا نہیں کرتے بلکہ آپ کے لئے دفاع کرتے ہیں مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ شاید وقت نہیں ہے ہمارے پاس یا کچھ منٹ میں بول سکتی ہوں جی اچھا تو ہم برا نہ کہیں دوسروں کے بارے میں تو لوگ ہمارے بارے میں برا کہیں یہ حدیث میں بار بار آیا گیا کہ آپ میں تحمل ہوگا آپ کم ہی زیادہ کمزور نظر آتا ہے لہٰذا شرح صدر تحمل کرنا جو ہے وہ انسان کو بہت اچھائیوں کی طرف بہت سکون کی زندگی کی طرف لے کر جاتا ہے برودگار عالم سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہمیں انشاء اللہ حکمت ہائے امیر المؤمنین کے اس حسین خزانے کے ذریعے ہماری زندگیوں میں آسانیہ لے کر آئے بارے الہت و جواستہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کو اذن ظہور انعیت فرما یارب یارب ہمارا رشتہ نحجر بلاغہ کے ساتھ اور مضبوط سے مضبوط تر فرما اور ہمارے اخلاق کو علوی نبوی اخلاق بنا اور ہمارے بیماروں کو شفا دے دے پروردگارا خدا وندہ شفاعت نبی اور آل نبی اور آل علی علیہ السلام ہم سب کو نصیب فرما اور ہمارے بیماروں کو شفای عاجل و کامل انعیت فرما اور ہم سب کو آقبت بخیر فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم اسر اللہ علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجماری